یوپی کے کرشی منتری سورپرطاب شاہی نے کانگریز کی دسمبر سے شروع ہو رہی یوپی یاترہ پر تنز کستے ہوئے کہا کہ انہوں نے تو دیش کو ہی توڑ دیا تھا وہ کیا جوڑیں گے دیش کو کہیں جاتیوات کہیں بھاشا سبیتا سمپردائے پر ویبھاجن کرنے میں ان کی بڑی بھاری بھومی کا رہی ہے جن لوگوں نے دیش کا بٹوارہ کیا ہے وہ دیش کو کیا جوڑیں گے انہوں نے کہا کہ دوہزار چوبیس میں بھاچپا جیتے گی تیسری بار دیش کی پردھان منتری کے روپے نریند موڈی ہوں گے دیش کے ان تین راجیوں کے ساتھ تیرنگانہ کے لوگوں نے ظاہر کر دیا ہے کہ آنے والے دوہزار چوبیس میں پھر سے نریند موڈی اور بھاچپا کی ہے اس سماندھ میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے اتر پردیش سرکار کے کرشی منتری سورپرطاب شاہی نے کہا دیش کو کہیں جاتیباد پر کہیں بھاسا پر کہیں سمپردائے پر اور دیش کے بھواجن کرنے میں ان کی بڑی بھاری بھومکار رہی ہے جن لوگوں نے دیش کا بٹوارہ کیا وہ دیش کو کیا جوڑ سکتے ہیں لوگ سوہ میں اور پردھان منتری جی اپنے چھتر کے لوگوں سے برابر ریدن تر سمباد کرتے ہیں سمیہ سمیہ پر وہ آتے رہتے ہیں اور آکر کے جنتہ سے سیدھا سمباد کرنے کا کارکرم کرتے ہیں دو اسٹھانوں پر پردھان منتری جی کے کارکرم بھی رکھے گئے ہیں جہاں کسان بھائیوں سے اور گامری شہتر کے لوگوں سے بھی سمباد کریں گے بیبین پرکار کی یوزناوں کا لوگ کارک پنٹ کریں گے اور کچھ کا سلانیاز کریں گے اس پرکار سے نیرانتر اپنے چھتر کے جنتہ سے سمباد کرنا اور پردھان سیوک کے روپے پورے دیش واشیوں سے سمباد کرنا یہ پردھان منتری جی کی ایک مجیشتہ ہے جس کو وہاں پر کر رہے ہیں چوویس بھی بھارتی جنتہ پارٹی جیتے گی تیسری بار دیش کی پردھان منتری کے روپ میں آدھرنی نیران مودی جی ہوں گے اور دیش کے ان تین راجیوں کے اور تیلنگ جانا کے لوگوں نے اپنے احیمت سے جاہر کر دیا ہے کہ آنے والے ورش دوہزار چوویس پر سے نیران مودی جی کا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کا ہے کمل کا پور کھلنے والا ہے